اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوپو ایف نائن یا ایف نائن پرو آپ کے پاس آئے یہ دیکھیں ری سٹارٹ ہو رہا ہے بار بار یا پھر یہاں سے مکمل بھی آن ہو جائے تو کچھ ٹائم کے بعد یہ خود بند ہو جائے تو آپ کا یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اس موبائل کا دوستو آئی سی کا مسئلہ ہوتا ہے اور فلیشنگ بھی اگر آپ کریں گے تو یہ کام نہیں کرے گا یہ خراب ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں یہ دیکھیں ابھی فون خود بند ہو گیا پھر سے ابھی آن ہو گا یہ دیکھیں آن ہو گئے تو یہ بار بار سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کی میموری آئی سی کا مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ دوستوں کے پاس بھی ایسا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر کے اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ اوپو کے فون میں ہی آ رہا ہو آپ کے کسی اور فون میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہو سکتا ہے تو اس کو دوستو ٹھیک کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے کہ ٹھیک ہونا کیسے ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی ای 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 سی نکال لیں گے یہ میں نے فون کھول کے رکھا ہوا ہے صرف آپ دوستوں کو چیک کروانا تھا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے یہ دیکھیں ابھی پھر سے بند ہوا ہے ابھی پھیر آن ہو گیا ہے تو ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مکمل مینیوں پہ بھی چلا جائے تو اس کے بعد بھی بند ہو رہا ہو تو آپ دوستوں نے سوفٹ ویر ضرور کروایا ہوگا آپ نے اس فون کا کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن سوفٹ ویر کروانے کے بعد بھی یہ سیم یہی مسئلہ یا پھر آپ کا فون ڈیڈ ہو گیا ہوگا سوفٹ ویر کروانے کے بعد یا پھر سیم اسی کنڈیشن میں رہ رہا ہوگا تو یہ مسئلہ میمری آئی سی کا ہے تو اس کو ابھی ہم نکال کے اس کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو ہم اس میں سے آئی ایس پی پین آؤٹس لگائیں گے اس سے چیک کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے اس میں اگر تو میمری آئی سی یہ ٹھیک ہو سکتی ہوئی تو اسی کو سیٹ کر لیں گے نہیں تو دوستو ہمیں پھر نئی آئی سی لگانی پڑے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایس کے آئین ایکس کی میمری آئی سی ہوتی ہے یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر میں لیکوڈ سے تھوڑا سا آپ کو واضح دکھا دیتا ہوں تو ابھی دیکھیں دوستو ابھی شاید آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا یہ ایس کے آئین ایکس کی آئی سی ہوتی ہے تو یہ خراب ہو جاتی ہے زیادہ تار اس میں نائنٹی فیصد کا ایرر آ جاتا ہے یا بعض دفعہ یہ بلکل ہی فارغ ہو جاتی ہے یعنی ڈیڈ ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کو ریپلیس بھی کرنا ہے نائنٹی فیصد کا ایرر بھی آیا ہو تو تب بھی دوستو آپ نے اس کو ریپلیس ہی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ریپلیس نہیں کریں گے تو اس کے بعد یہ مسئلہ آ سکتا ہے بلکہ ایک چیز یہاں پہ میں نے اور نوٹس کی ہے کہ یہ دیکھیں اس کے آئی ایس پی پین آؤٹس پہلے سے کسی نے یہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی اوپر ٹرائیاں ہوتی رہی ہیں کسی نے یہ کیا ہوئے تو ہو سکتا ہے جب ہم یو ایف آئی کے ساتھ لگائیں تو وہاں پہ ہمیں اس کا ریپ آٹیشننگ کا ریپ آٹیشننگ کے وہاں پہ ریٹیل شو ہو رہی ہو لیکن یہ تو لگانے کے بعد ہی سمجھ جائے گی کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں ہے تو چلیے دوستو میں اس کو آئی ایس پی پین آؤٹس جمپر کر لیتا ہوں تو ابھی دوستو یہ تین پوائنٹ آپ کو پہلے سے سولڈنگ ہوئے وے نظر آ رہے ہیں تو ان پہ ہم نے لگانی یہ ابھی میں سی ایل کے والا ابھی میں ڈیٹا زیرو جو پوائنٹ ہے وہ لگایا یہ دیکھیں ڈیٹا زیرو ہے اور جو سنٹر میں میں لگا رہا ہوں یہ سی ایم ڈی پوائنٹ ہے یہ لگ چکا ہے اور اب یہ جو دو سنٹر پوائنٹ کے درمیان میں پوائنٹ ہے یہ سی ایم ڈی کا پوائنٹ ہے تو یہ دیکھیں دوستو سی ایم ڈی کا پوائنٹ بھی لگ گیا اس کے بعد دوستو یہ وی سی سی اور وی سی سی کیو کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں یہ کوئی اتنے ضروری نہیں ہیں اگر آپ کیبل لگا لیں ساتھ یو ایف آئی باکس کے اندر تو ہوتی ہے یو ایس بی کیبل لگانے کی جگہ ایزی جی ٹیک کا نہیں مجھے پتا شاید اس میں بھی ہو نہیں تو آپ ڈریکٹ کمپیوٹر سے بھی لگا سکتے ہیں تو اگر وہ آپ کیبل نہیں لگانا چاہتے تو پھر آپ یہ دونوں پوائنٹ لگا لیں یہ دیکھیں یہ وی سی سی اور وی سی سی کیو کے دو پوائنٹ یہ بیسیکلی کرنٹ دینے کیلئے ہوتے ہیں ان کو میموری آئی سی کو اس کے بعد آپ نے دوستو گراؤنڈ والی تار لازمی لگانی ہے یہ میں سنگل لگا رہا ہوں اگر ڈبل لگانا چاہتے ہیں تو اس میں اچھا کام ہوتا ہے تو ڈبل بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ لگ چکے ہیں سارے آئی ایس پی پین آؤٹس اب ہم کمپیوٹر پہ جا کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی تباہ لیں اور اگر دوستو یہ ویڈیو آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو اسی ویڈیو کے اوپر آپ کو فالو کا بٹن نظر آ رہا ہوگا جلدی سے فالو بھی کر لیں اب دوستو یو ایف آئی کا ای 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 سی ٹول میں نے اوپن کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کے ڈائریکٹ ای 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 س پی کے ساتھ ایک باکس بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے چیک لگا دینا ہے اور ایڈنٹی فائی ای 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 سی پہ کلک کرنی ہے اب ای 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 سی ہمارے پاس شو ہو جائے گی جو بھی اس میں مسئلہ ہوا تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ اس پہ نائنٹی فیصد یہ کنزیوم کا ایرر آ رہا ہے تو اگر دوستو آپ کے پاس بھی ایسا کچھ ایرر شو ہو رہا ہے تو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے اس پہ میں آل ریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ایک نئی کافی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ نے چینل پہ جا کے سرچ کرنا ہے نائنٹی فیصد ای 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 ر میرے چینل پہ جا کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں بلکہ یہ اوپو ای ای ف نائن کا ہی میں نے پہلے کوئی مسئلہ هل کیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے بھی آپ دیکھیں فائی ای 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 کر ہم کیا یہ سیم ہی طریقہ ہوتا ہے اس لئے یہ ویڈیو دوستو میں یہاں پر روک دیتا ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھ کے مسئلہ حل کر لیں دوستو ای 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 سی کا ایرر کلیر کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کیبل جا رہی ہے کمپیوٹر کو اور یہ ایس پی فلیش ٹول کے ساتھ فلیشنگ ہو رہی ہے تو یہ جب مکمل ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں دوستو ایک چیز آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی کہ آئی ایس پی پین آؤٹس ابھی لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیسے فلیشنگ ہو رہی ہے اور یہ جو ڈیوائس تھی یہ میرے پاس یو ایم ٹی کی ڈیوائس لگی ہوئے اس کے ساتھ وہ میں نے فائل ایکسٹرکٹ کی تھی یہ دیکھیں اور یہ میں نے ابھی ڈیوائس نکال لی ہے یہ میں نے اس کا ایکسٹرکٹ کیا تھا یہ دیکھیں ایس پی فلیش ٹول کے ساتھ ہی ہو رہا ہے باقی یہ سارے بند گاہ دیتا ہوں یہ والا آؤت بائی پاس تھا اس کے ساتھ آؤت بائی پاس کی تھی اور یہ دیکھیں نائٹی سکس سیون یہ ابھی کمپلیٹ ہونے والا تقریباً تو یہ دیکھیں ابھی فل فلیشنگ ہو گئی ہے اس سے پہلے ہم نے یہاں سے اس کی ای 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 سی کو ری پارٹیشنگ کرنے کے بعد یہاں سے فلیشنگ کرنے کی کوشش کی تھی یو ای فائی سے تو یہ فلیش نہیں ہو سکا اس نے کوئی ایرر دے دیا تب بار بار فلیش کرنے کے بعد بھی ایرر آ رہا تھا پھر میں نے کیبل کے ساتھ اس کو فلیش کر دیا اب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اب اس کی میں جتنی بھی آئی ای ایس پی پین آؤٹس ہیں وہ نکال کے آن کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے آئی ای ایس پی پین آؤٹس نکال رہے ہیں بڑے دھیان سے نکالنے ہیں کیونکہ اگر یہ پین آؤٹس اگر آپس میں شارٹ ہو گئے تو آپ کا فون کبھی نہیں آن ہوگا تو ان کو بڑے احتیاط سے نکالنا ہوتا ہے یا پھر کابیہ کچھ لوگ ایسے کر کے صاف کرتے ہیں تو وہ سولڈر اس میں جمع ہو جاتا ہے بورڈ میں جا کے اس وجہ سے بھی بعض دفعہ فون آن نہیں ہوتا تو یہ چیزیں بڑی غور کرنے والی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا بڑا غور کرنا ہوتا ہے تو اب دوستو ہم نے اس کے پین آؤٹس ساف کر لیتے ہیں اس کے جتنی بھی ٹانکیں لگائے ہوئے تھے یہ ہم نے ساف کر لیا ہے اور اب ہم اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم نے ساف کر لیتے ہیں یہ دوستو ساری چیزیں ہم نے لگا دی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کا پاور بٹن کا بھی کوئی ایشو ہے تو میں اس کو اندر سے ڈائریکٹ ہی آن کرتا ہوں کیونکہ پہلے بھی یہ آن نہیں ہو رہا تھا اب یہ دوستو دیکھیں ابھی ہم نے اس کو سکسیسفولی آن تو کر لیا ہے تو یہاں پہ دوستو دیکھیں نیچے ایک ایرر ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی ہم نے اس کو بھی کلیر کرنا ہے تو پھر یہ فون آن ہو گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک ایرر نظر آ رہا ہے ٹول ڈاؤنلوڈ فیل بلکنگ ہیر پار ون منٹ دن آٹو شات ڈاؤن ایرر کوڈ اس کا آیا ہویا زیرو ایکس ڈبل نائن ٹو فائیو ڈبل سکس پائیو ایٹ تو اب دوستو تو ہم نے ای 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 سی ڈجوہ دوبارہ سے اوپن کار لی ہے آئی ای اس پی پین آؤٹس لگا لیے ہیں تو پھر سے وہ ای 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 سی پر ایک جو باکس ہے اس پر چیک لگانا ہے اور ایڈنٹی فائی کرنا ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ انڈرائی ٹول سے بھی ہو جاتا ہے پر میرا اس موبائل کا کوئی ایشو آرہا تھا تو وہ ایڈنٹی فائی نہیں ہوا تو میں نے دوبارہ سے آئی ایس پی پین آؤٹس لگائے ہیں اور یہاں پہ ایک اوپو کسٹم نام کی فائل ہوتی ہے وہ آپ اس موبائل کے یہ اوپو ایف نائن ہے تو یہ کسی بھی ایف نائن موبائل سے نکال کے اس میں لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس اسی موبائل کی میں نے ریڈ کی ہوئی تھی یہ فائل اور یہ دیکھیں ہم نے دوبارہ اس پہ رائٹ کر دی ہے کچھ ہی سیکنڈز میں یہ رائٹ ہو جاتی ہے یہ رائٹ ہو چکی ہے تو اب یہ موبائل کا مسئلہ ختم ہو گیا ہوگا جو نیچے ایرر آ رہا تھا تو اگر آپ کا بھی اس طرح کوئی ایرر آ جاتا ہے تو اوپو کسٹم والی فائل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ابھی دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اوپو کسٹم والی فائل اس میں لگا لی ہے اور رائٹ بھی کر دی ہے اس کے بعد ابھی ہم نے آئی ایس پی پین آؤٹس دوبارہ جو لگائے تھے وہ پھر سے میں نے یہ ریموو کر دی ہے تو ابھی ہم بیٹری لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہمارا ایرر ختم ہو گیا ہے کہ نہیں اور جو لوگوں پہ ہینگ تھا فون وہ بھی ٹھیک ہوا ہے یا ابھی تک نہیں تو جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے ارس کی تھی دوستو کہ یہ اس کا پاور بٹن مجھے خراب لگتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ آن نہیں ہو رہا یہ دیکھیں ابھی بھی آن نہیں ہو رہا تو اس کو میں مینویلی آن کر لیتا ہوں جی تو یہ دیکھیں دوستو ابھی جو یہاں پہ ایرر ہمیں نظر آ رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد فون اپنے دوسرے لوگوں پہ چلا گیا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ فون کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کروانے دیتے ہیں تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فون سکسیسفولی آن ہو چکا ہے اور اس کو ہم نیکسٹ نیکسٹ کر کے یہاں پہ آن کر لیں گے تو جو ہمارا لوگو بہنگ والا مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں دوستو ابھی فون آن ہو گیا ہے وہ کوڈ سٹار ایش ہے ایٹ ون تھری میں نے ڈائل کرنا تھا تو سٹار ایش ایٹ ون ٹو میں نے ڈائل کر دیا ہے تو اس وجہ سے ابھی ہم کو یہاں پہ لینگویج بھی سیٹ کرنی پڑے گی یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم نے لینگویج اس کی انگلیش کر لی ہے یہاں سے اوپر سے اکے کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی انگلیش ہو چکی ہے اور دوستو فون میں ہم نے فائل اس کی انسٹال کی تھی اے ڈارٹ ون سیون ٹھیک ہے یہ بھی اس کی بلکل ٹھیک ہو چکی ہے تو ابھی دوستو میں امید کرتا ہوں آج کے ہماری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بھی اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سی ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان ختم نبوت زندہ باد پاکستان پائندہ باد نے کسی ٹرکس میں ہوتای GUا smarter کمانا شخی آنے پاکستان پاکستان پاکستانی یہ روی ب vir Hamburg کی م Lead получилось مجھو انکaque حلوں اللہ حافظ شکریہ فایدیو سرلہ کھا aguے دار جکھو خود مجھو تحرم